سن انیس سو اٹھانوے کے مئی کی گرمی کی حدیت اور سورج کی چمک کچھ زیادہ تھی یا شاید اس لیے زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ برسغیر کا سیاسی دفاعی اور تذوراتی موسم بھی بہت گرم تھا گیارہ مئی کو جب انڈیا نے پوکران میں تین ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے فوراں بعد دباؤ پاکستانی حکومت اور فیصلہ سازوں پر آ گیا یہ دو طرفہ دباؤ تھا اندرونی اور بیرونی عوام تھے کہ انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کا فوری جواب چاہتے تھے اور دنیا کی بڑی طاقتیں پاکستان کو کسی بھی قیمت پر ایسا کرنے سے باز رکھنا چاہتی تھیں پاکستانی حکمران ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ انڈیا نے تیرہ مئی کو دو مزید دھماکے کر دیئے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں ایک طرف عوام تھے جن کے جذبات تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے بین الاقوامی طاقتیں لالچ اور پابندیوں کی دھمکیوں کے ذریعے پاکستان کو جوابی اقدام سے باز رکھنے کی کوششیں کر رہی تھیں اور دوسری طرف انڈین حکمران اور سیاستدان صبح و شام اشتیال انگیز بیانات کے ذریعے پاکستان کو اکسا اور دھمکا رہے تھے ان دنوں نجی ٹی وی چینلز نہیں تھے لیکن سنسنی پھیلانے کا کام اخبارات بلخصوص دوپہر اور شام کے اخبارات نے سمحال رکھا تھا ہر چند گھنٹوں بعد دھماکے ہونے یا نہ ہونے کی شاہ سرخیوں کے ساتھ نئے زمینیں گلیوں اور بازاروں میں پھیل رہے تھے پھر بلاخر پاکستان نے 28 مئی کو چھے دھماکے کر کے دنیا کی ساتھویں بڑی ایٹمی قوت بننے کا اعلان کر دیا اور یہ دھماکے پاکستان کے دشمنوں کے لیے حیران کن بھی تھے اور پریشان کن بھی پاکستان ایٹمی قوت کیسے بنا یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو جاننے سے پہلے اس کی ضرورت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کہانی کا آغاز 1950 کی داہائی سے ہوتا ہے بھارت صرف برطانیہ امریکہ اور کینیڈا کے تعاون سے ایٹمی قوت بن پایا تمام بھارتی ماہرین طبیعت اور انجینئرز نے برطانوی اور امریکی یونیورسٹیز میں تعلیم پائی تھی وہ وہاں ایٹمی رییکٹرز میں کام بھی کرتے رہے یوں انہیں قیمتی تجربہ حاصل ہو گیا 1954 میں کینیڈا نے بھارت کو ہیوی وارٹر بریڈر رییکٹر سیرس پر آہم کر دیا جو ٹرام بے بمبئی میں لگایا گیا یہ رییکٹر 40 میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں یورینیم 238 بطار ایندھن استعمال ہوتا ہے رییکٹر میں استعمال کے بعد یورینیم کی اس قسم سے ری پروسیسنگ پلانٹ میں پلوٹونیم بنایا جاتا ہے جس سے ایٹم بم بنتا ہے بھارت میں یورینیم کی کانے پائی جاتی ہیں چنانچہ کینیڈا سے ملے سیرس رییکٹر میں بھارتی یورینیم استعمال ہونے لگا اس میں بھاری پانی توانائی پیدا کرنے میں استعمال ہوتا ہے یہ بھاری پانی بھارت کو امریکہ نے فراہم کیا قابل ذکر بات یہ ہے کہ کینیڈا اور امریکہ نے بظاہر پر امن مقصد کے لیے سیرس رییکٹر بھارت کو فراہم کیا تھا تاکہ وہ اس سے بجلی بنا سکے حقیقت میں اس کا مقصد بھارت کو ایٹمی طاقت بنانا تھا اس دعوے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سیرس میں استعمال شدہ یورینیم سے پلوٹونیم بنانے کی خاطر ری پروسیسنگ پلانٹ ایک امریکی کمپنی ویٹرو کورپریشن آف امریکہ نے بھارت کو فراہم کیا ظاہر ہے امریکی حکمران طبقے کی آشیرواد سے ہی امریکی ساختہ ری پروسیسنگ پلانٹ بھارت کو دیا گیا یہ پلانٹ ٹرام بے بمبئی میں مارچ 1961 سے جون 1964 کے عرصے میں مکمل ہوا وہاں جلد ہی سیرس میں استعمال شدہ یورینیم کو پلوٹونیم میں بدلنے کا کام شروع ہو گیا 1979 سے 1972 کے درمیان بھارت نے ٹرام بے بمبئی ہی میں روس کے تعاون سے پلوٹونیم کو بطور ایندھن استعمال کرنے والے چھوٹے رییکٹر تعمیر کر لئے ان کی مدد سے بھارتی ماہرین پلوٹونیم کی قیمتی معلومات سے آگاہ ہو گئے سب سے بڑھ کر انہوں نے جانا کہ پلوٹونیم سے کیسے ایٹم بم بن سکتا ہے چنانچہ 28 مئی 1974 کو بھارت نے جو پہلا ایٹم بم چلایا وہ پلوٹونیم کا ہی تھا دوستوں آزادی کے بعد پاکستان نے ایٹمی ہتھیار بنانے کا اندیا نہیں دیا اور سن 1953 میں وزیر خارجہ زفراللہ خان نے سرکاری طور پر ایٹم بم نہ بنانے کا پولیسی بیان جاری کیا تاہم توانائی کی پیداوار کے لیے ایٹمی پروگرام کے آغاز میں دلچسپی ظاہر کی اور پاکستان نے سن 1953 میں امریکہ کے ساتھ سنتی اور پر امن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹکنالوجی کے استعمال اور رییکٹر کی تعمیر کی یاد داشت پر دستخط کیے سن 1953 میں امریکہ کی ایٹم فور پیس پولیسی کی حمایت اور بعد ازاں اس کے ساتھ پر امن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹکنالوجی کے استعمال کی یاد داشت کے بعد پاکستان ایٹمی پروگرام کے فروغ کے لیے سن 1953 میں ایٹومک انرجی کمیشن کا بازابطہ قیام عمل ملایا گیا پاکستان نے سن 1960 اور 63 کے دوران یورینیم کی تلاش کا پروجیکٹ شروع کیا جس کے تحت لاہور اور ڈھاکہ میں دو سینٹرز قائم کیے گئے دیرہ غازی خان میں یورینیم کے زخائر ملنے کے بعد پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن نے اس کو نکالنا شروع کر دیا سن 1965 میں پاکستانی اداروں کو علم ہوا کہ بھارت ایٹمی ہتیار بنانے کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے جس پر اس وقت کے وزیر خارجہ زلفقار علی بھٹو اور صدر ایوب خان نے بین الاقوامی ایٹومک انرجی ایجنسی کے پاکستانی انجنئر منیر احمد خان سے ملاقاتیں کی تاہم وقتی دور پر ایٹمی ہتیار نہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان نے کینیڈا کی مدد سے سن 1972 میں پہلا سیویلین نیوکلئر ری ایکٹر لگایا سن 1973 میں مشرقی پاکستان کی الہدگی کے بعد پاکستانی حکام نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ انڈیا سے مقابلے کے لیے ایٹمی ہتیاروں کا حصول ضروری ہے صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے فوراں بعد زلفقار علی بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کا توفانی دورہ کیا تھا اس دورے کے دو اہم مقاصد تھے ایک مقصد مسلم ممالک سے تجدید تعلقات تھا اور دوسرا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ممالک کی مالی ایانت حاصل کرنا تھا دمشق میں اپنے دورے کے اس سلسلے کے اختتام پر انہوں نے شام کے اس وقت کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ نشات ثانیہ کے سفر کا آغاز تھا اور پاکستان کی مہارت اور مسلم ممالک کی دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے اس دورے کے فوراں بعد انہوں نے سن تہتر میں پاکستان کے جوہری اسلحے کی صلاحیت حاصل کرنے کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سربرہ کو تبدیل کیا اور امریکی نواز سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام کو برطرف کر کے ہالنڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلا بھیجا جب انیس سو چہتر میں انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت کے وزیر آزم زلفقار علی بھٹو نے اس کو ناگزیر قرار دیا اور کہا کہ پاکستان ہر صورت ایٹم بم بنائے گا چاہے ہمیں گھاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے سن انیس سو چہتر میں کینیڈا نے جوہری ادم پھیلاؤ تنازے کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ایٹمی تعاون ختم کر دیا اسی سال پاکستان نے یورینیم کی افزودگی کے لیے کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز قائم کی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یورینیم افزودگی پر کام شروع کر دیا سن انیس سو اناسی میں امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور معاشی امداد یہ کہہ کر موطل کر دی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پر امن نہیں رہا پاکستان نے سن انیس سو اسی میں دعویٰ کیا کہ وہ ملک کے اندر موجود یورینیم سے ایٹمی ایندھن تیار کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے امریکہ نے سن انیس سو بیاسی میں خطے میں رنما ہونے والی سیاسی اور فوجی تبدیلیوں کے بعد پاکستان سے معاشی اور فوجی امداد کی پابندیاں ہٹا لیں دسمبر انیس سو چوراسی ہی میں صدر پاکستان جنرل محمد زیاء الحق کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے متعلق کر دیا تھا کہ ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے تمام کولڈ ٹیسٹ کامیاب ہو گئے ہیں اور اب اگر حکومت فیصلہ کر لے تو صرف دس دن میں پاکستان باقاعدہ طور پر ایٹمی دھماکیں کر سکتا ہے جنرل محمد زیاء الحق پاکستان کی اس کامیابی پر بے حد خوش تھے لیکن وہ فوراں ایٹمی دھماکوں کے حق میں نہیں تھے اگرچہ امریکہ اور پاکستان مخالف قوتوں کو اس بات کا اندازہ تو تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت کے حصول پر کام کر رہا ہے مگر انہیں اس حوالے سے مکمل جانکاری نہیں مل رہی تھی اسی وجہ سے ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی بنا پر امریکہ نے سن 1990 میں دوبارہ پاکستان پر معاشی اور فوجی پابندیاں آئیت کر دیں بھارت نے سن 1996 میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا اس کے جواب میں پاکستان نے ایپریل 1998 میں ایٹمی میزائل غوری کا تجربہ کیا انڈیا نے گیارہ اور تیرہ مئی 1998 کو یکے بعد دیگرے ایٹمی دھماکے کر دیئے دھماکوں کے بعد انڈیا کی جانب سے پاکستان کو دھمکی آمیز بیانات دیے جانے لگے پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں کی جانب سے بھارت کو جواب دینے کا مطالبہ ہوا صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے بھی ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا جس پر متعدد ممالک پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے آگے بڑھے اس کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے گئے یہ ایک کڑا وقت تھا اس وقت کے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف پر بہت دباؤ تھا لیکن جلد ہی حکومت نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا اور دھماکوں کے لیے بلوچستان کے علاقے چاغی کی پہاڑی کو چنا گیا 28 مای 1998 کی صبح پاکستان کی تمام عسکری تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا گیا دھماکے کے مقام سے دس کلومیٹر دور آپزرویشن پوسٹ پر دس ارکان پر مشتمل ٹیم پہنچ گئی جن میں اٹومک انرجی کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر اشفاق ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈاکٹر سمر مبارک مند کہوٹا ریسرج لیبوٹریز کے چار سائنس دانوں کے ساتھ پاک فوج کی ٹیم کے قائد جنرل زلفقار شامل تھے دوپہر تین بچ کر سولہ منٹ پر فائرنگ بٹن دبایا گیا جس کے بعد چھ مراحل میں دھماکوں کا خودکار عمل شروع ہو گیا ناظرین پاکستان کے اس کامیاب تجربے نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا ڈالا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی